السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹوٹھاپ سمارٹیز ٹراما سیریل شدت کچھ بیوکوف انسان ہمیشہ بیوکوف ہی رہا کرتے ہیں اس لیے انہیں اکل مند بنانا پھینس کے سامنے بین بجانے کے برابر ہے جو کہ مشل بجا رہی ہے کیونکہ اسرہ بیوکوف تھی اور ہمیشہ رہے گی ہمیشہ وہ سلطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتی آئی ہے مزاک بنتی آئی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی شاید رہنے والا ہے اب یہاں پر اسرہ بھلا مشل کو سمجھ نہیں پائی کہ اس کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اپنے شہر کے ساتھ تو اسے سلطان کی بھلا کیا ضرورت سلطان نے بڑی ہی آسانی سے اسرہ کو باتوں میں لے لیا کہ مشل اسے چاہتی ہے اسے میسیجز کرتی ہے کالز کرتی ہے اس کا حال چال پوچھتی ہے ایسے میں ایک فیک ڈی پی بناتے ہوئے ایک فیک اکاؤنٹ بناتے ہوئے سب کچھ اس کے سامنے پروف کرتا ہے اسرہ کو تو مشل پر غصہ آنے لگا اسی غصے کی عالم میں وہ سلطان کے موبائل سے سکرین چورٹ لیتی ہے اپنے موبائل پر سنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پہنچ جاتی ہے اوپر مشل کے پاس جہاں پر مشل کا شہر سامنے تھا تو کہنے لگی کہاں ہے آپ کی بیوی بلائیں اسے مشل کہاں ہو تم نکلو باہر بات کرنی ہے تم سے جنیت پریشان آہر کیا بات ہے آپ کو کیا بات کرنی ہے اتنی ہائی پر کیوں ہو رہی ہے تو یہاں پر جب مشل بھی آئی تو حیران رہ گی اسرہ کیا ہوا اسرہ تو آج آپے سے باہر ہو چکی ہے آہر کیسا کریکٹر ہے تمہارا کیا تمہارا اپنا شہر تمہارے لیے کافی نہیں تھا جو میرے شہر پر ڈورے ڈال رہی ہو مجھے تو بڑے سبق دیتی ہو کہ ایسے رہو ویسے رہو اپنا پتہ نہیں خود کا نہیں معلوم کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرے کی حوث رکھتی ہو اب تو جنیت کی برداشت کی انتہا ہو گئی بس کر دیں اپنی زبان بند رکھیں میری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور میرے سامنے کر رہی ہیں ایسے میں شورو گل کی آواز سنتے ہوئے یہاں پر سلطان صاحب بھی آ گئے جو کہ پہلے ہی اس تاک میں تھے کہ اسرہ اوپر جائے اور وہ بھی اوپر جا کر اسرہ کو جھوٹا ثابت کرے اور اب پھر ایسا ہی ہوا جب اوپر گیا تو معاملہ معلوم پڑا ایسے میں وہ تو انجان پن جاتا ہے یہ سکرین چوٹ میرے موبائل کے نہیں میں نے تو کبھی اپنی بیوی کو اپنا موبائل پکڑنے کی اجازت ہی نہیں دی ہمیشہ لوک لگا کر رکھا تو پھر یہ اسرہ کے موبائل میں بھلا کیسی آ سکتے ہیں سکرین چوٹ یہ اس کے اپنے ہی منگھڑت سکرین چوٹ ہے ایسے میں اسرہ پریشان ہو جاتی ہے سلطان آپ کی نمبر سے دیئے میں نے آپ کی موبائل سے آپ نے مجھے بتایا تھا مرشل آپ کو میسیجز کرتی ہے کالز کرتی ہے آپ کا حال چال پوچھتی ہے سلطان تو پیروں پر مکرچاتا ہے میں نے نہیں ایسا کچھ کہا تم سے اسرہ تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہے لیکن اسرہ کہاں پاس آئے گی اب جنیت سے کہنے لگے اپنی بیوی سے کہیے اپنا وہ ویٹس اپ دکھائے جو بغیر ڈی پی کے یہ یوز کرتی ہے جنیت کی اب انتہا ہو گئی برداشت کی بس کر دیں آپ بس کر دیں اور چلی جائے یہاں سے اب تو سلطان اسرہ کی طرف سے معذرت کرتا ہے اور معصوم سامو بناتے ہوئے اسرہ کو نیچے لے آتا ہے ایسے میں مرشل اور جنیت کو بہت غصہ ہے اسرہ پر اب تو مرشل یہاں پر ایک منٹ نہیں رہنا چاہتی فوراں سے پہلے اپنا سمان پیک کیا اور صبح سورج نکلتے ہی یہاں سے نکلنے لگی یہاں پر جب فرد پیغم نے دیکھا تو پوچھ لیتی ہے کہاں چاہ رہی ہو بیٹا تم اور سمان پیک کیوں کیا تو بتا دیتی ہے دوستی کرنے کی سزا ملی ہے بس وہی سزا بھکت رہی ہوں آنٹی اب ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے فرد پیغم تو پریشان ہو جاتی ہے مرشل اور جنید نے فرد پیغم کی ایک نہیں سنی انہیں چابی پکڑائی اور وہاں سے چلتے بنے اسرہ جو مرشل کو دیکھ رہی تھی لیکن روک نہ پائی کیونکہ اسرہ کو مرشل پر بہت گسا ہے وہ بھی فوراں سے پہلے پیر پٹہتے ہوئے کمرے میں آ گئی ساس پیغم بھی کمرے میں آئی تو اسرہ سے پوچھنے لگیا ہر وہ لوگ اتنی آسانی سے کیسے چلے گے کیا بات ہوئی تو رات ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں جانا پڑا لیکن اسرہ بھلا کیا بتائے کچھ نہیں بتا پائے کی اب کی بار بھی جیت سلطان کی ہوئی اور اسرہ نے نہ صرف اپنی بہت اچھی سہی لی بلکہ اپنی ہمدرد بھی گوا دی کیونکہ مشل تھی جو کہ اسرہ کا احساس کرتی تھی اسے محبت کرتی تھی اسے صحیح طریقہ بتا دی تھی کہ کیسے زندگی جینی ہے کیسے سلطان کا اپنی مٹھی میں کرنا ہے اب تو اسرہ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں کیونکہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دوست گوا دی فرنس آپ کو کیا لگتا ہے اسرہ بے کوف ہے یا اگر کسی بھی انسان کے سامنے یہ ثبوت آتے تو وہ یہ بے کوفی کر ہی جاتا اس پارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پسکیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت سارنی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ